کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبر کی گستاخیاں کرتے رہے ہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اب تازہ اطلاعات کے مطابق بتا دوں کہ جو مفتی تارک مسعود ہیں ان کے اس بیان کے بعد ان پر توہین اسلام اور گستاخی کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بھرپور کیمپین چلائی جا رہی ہے اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ مفتی صاحب اس بیان کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مذہبی جنونی ان کو کوئی نقصان کون چاہ سکتا ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے دنیا میں ہر ایک مومن کے ساتھ یہی ہوتا ہے یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مرنے کے بعد مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے میرے اللہ مجھے آپ سے ملنا ہے مجھے آپ کو دیکھنا ہے پہتر اوڑوں کے چکر میں پھڑ جاتے ہیں اور درشن مل جاتے ہیں ان کو یہ امراج جی کے یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مرنے کے بعد مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے میرے اللہ مجھے آپ سے ملنا ہے مجھے آپ کو دیکھنا ہے اور آج کل یہ امراج جی کی ہٹ لسٹ کے اندر ایک اور نامی گرامی نام آ گیا ہے میں نے کل ویڈیو ڈالا تھا اس میں بہت سارے بھائے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس سے آگے جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہے جو بھی اس سے ریلیٹیڈ خبریں آتی رہے اس کے بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہے سب سے پہلے اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ پاکستانی اس کو پاکل کتے کی طرح ڈھونڈے جا رہے ہیں اس کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے ابھی پاکستان آنا تھا فلائٹ اس نے کینسل کر دی اب پتہ نہیں کتنے دن کے بعد میں یہ پاکستان جائے گا یا نہیں بھی جائے گا کیونکہ ماحول اس کے خلاف بن چکا ہے کراچی میں بھی اس پہ کافی ایفائر ہو چکے لاہور میں بھی ہو چکے اور پورے پاکستان میں اس کے اس کے اوپر ایفائر ہوتی جاری ہے اور الجام کیا لگا ہے گستا کے رسول اور گستا کے رسول کی پاکستان میں ایک ہی سجا ہے کیوں میجر صاحب سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ یو بی بی یو سرطن سے جدہ راپ میوزک چل رہا ہے وہاں پہ پاکستان میں ٹھیک ہے سارے مولوی اکھٹا ہو کے سرطن سے جدہ بی بی کمان بی سرطن سے جدہ ایک ریپورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ 27 جنری 2022 کی ہے اور یہ نیا دور میں بھی چھپی ہے اور تمام اخبرات میں چھپ چکی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مفتی تارک مسود کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مبینہ گستاخی گرفتاری کا مطالبہ اس سمئے اس کی لڑائی صرف مولونا اسے چل رہی تھی اس بات کو لے کر تو یہ بچ گیا تھا اس وقت لیکن اس بار اس کا بچنا بہت مشکل ہے مشکل کیا نام ممکن ہے وہ میں اس لئے بول رہا ہوں سب سے پہلے آپ اس کے خود کا ہی ویڈیو دیکھئے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتوہ دیتا ہوں آپ حضرت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ ہوتار دیں عدالت میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے تیرا کیا ہوگا کالیا یہ بندہ خود کہہ رہا ہے گستاخی رسول کو تو کانون کو تو چھوڑو ہمیں نپٹا دینا چاہیے تو بھئی تو بھی تو گستاخی رسول ہے تو نہ تو تیرے صحابہ کو تمہارے رسول کو انپڑ بول دیا ہے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی مجھے پتا چلا کہ صحابہ کو انپڑ بولنے کا عدیگار صرف اللہ کو تھا اللہ نے بولا ہے یا صحابہ خود بول سکتا ہے کہ میں انپڑ ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے جو محمد صاحب تھے ان کو اگر انپڑ بولے گا تو وہ بھی گستاخی رسول مانا جائے گا اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جو بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں انپڑ ہوں اور اگر آپ اس کو انپڑ کھے دیتے ہو تو آپ گستاخی رسول ہو سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ ایکچولی کیا اس کے سارے ویڈیو میں آپ کو اتنے دکھا دوں کہ اس کی پوری فلم بن جائے ان کی جو یوٹیوب کی پی آر ٹیم ہوتی نا وہ سٹریک مارنے میں نمبر ون ہوتی ہے اس لیے ان لوگوں کے ویڈیو لینے سے پہلے میرے کو دس بار سوچنا پڑتا ہے اور کوشش یہی کری جاتی ہے کہ کم سے کم لیند کا لیا جائے اس کا مطلب ہے ان لوگوں میں سیلف رسپیکٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں موڈی جی امریکہ میں گئے ہوئے دو تی دن سے وہاں پر کافی تریکی میٹنگز ہو رہی ہے سب سے بڑی نیوز اور سب سے بڑی خوشکبری اگر کوئی ہندوستان کو امریکہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سیمیکنڈیکٹر بنیں گے ہمیں سیمیکنڈیکٹر کے لیے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑے گا آتمن نربر بھارت بنے گا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہندوستان لگ بگ دو سو سال تک انگریجو کا گلام رہا تو انگریجو نے ہندوستان سے جو بھی انٹکس ہے جو بھی بیشکھمتی چیزیں تھی سب اٹھا اٹھا کے اپنے انگلینڈ میں لے گئے اور پھر اس کے بعد اپنے مطر ملکوں کو انہوں نے گفت دے دیئے کوئی ادھر چلی گئے کچھ ادھر چلی گئی اور موڈی جی نے اب ایک مشن بنا رکھا ہے اپنا کہ جتنی بھی انٹکس جو ہندوستان سے باہر گئی ہوئی ہے ان سب کو واپس دیرے دیرے کر کے واپس لے کے آنا تو امیرگاہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بھارت کے انٹکس ہوں گے ان میں سے کچھ ہم بھارت کو لوٹا دیں گے جس کے خزانے جو ہے بھرے ہوئے تھے جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور موڈی صاحب نے جو بائیڈن سے جو آج ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو مورتیاں جو انٹکس انگریز جو ہے بھارت سے چرا کے جو ہے کچھ برطانیہ کے میوزم میں پڑی ہوئی ہیں تو کچھ جو ہے امریکہ کے اندر جن کو رکھا گیا ہے بھارت ان کو کلیم کر رہا ہے انہوں نے ساتھ بڑے خوبصورت الفاظ یوز کی ہیں کہ یہ صرف انٹکس نہیں ہے یہ آٹمی ہے یہ ہماری ہندو سیویلائزیشن ہے اور انڈیا اس میں بہت زیادہ کوشش کر رہے کہ جو انڈیا کا لوٹا ہوا خزانہ تھا وہ اس کو لٹایا جائے انڈیا اپنی ہسٹری کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے ایسے ہی ہے اب بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی ایشیا کے بندے کو سٹینڈ تو لینا تھا وہ چاہے مودی نے لے لیا یا کوئی اور لیتا مودی نے اس ویہ سے لیا کوئی وجہ ہوتی ہے جب انسان کسی کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے تو جب ٹکر والا انسان ہو تو وہ یہ بات کر سکتا ہے ان کو پتا ان کی کونمی تگڑی ابھی یہ ہوتا ہے پاکستانی پرائیم میریسٹر کو چیز مانگتا تو انہوں نے تو بلکو سٹریٹ فاروڈ انکار کر دینا تھا کہ ہم کیوں دے کیونکہ ہمارے پاس وہ معیشت نہیں ہے وہ ہمارے پاس اکانومی تگڑی نہیں ہے دیکھیں بات اب دنیا والے سنیں گے اکانومی وقت یہ بندے کی کہ کون ترقی کر رہا ہے کون ترقی یافتا ہے یہ بات اب بڑی سٹریٹ فاروڈ ہو گئی ہے دیکھیں آپ آئی ٹی میڈیا آگے چلا گیا ہے ان کی گاڑیوں میں وہ اب بہت آگے چلا گیا ہے ان کا دیکھیں فلم انڈرسٹری بہت آگے چلی گی سر انڈیا کلچر بھی تو بہت آگے چلا گیا نا دیکھیں بات کیا ہے بات اینڈ آپ جس چیز پر بھی آئے گی اکانومی پر بات اینڈ ہو گی آپ کی اکانومی چوتھے نمبر کی اکانومی بن گیا انڈیا وہ کسی سے بھی اب کوئی بھی بات کر سکتے ہیں یہی تو فرق ہے انڈیا اور پاکستان میں ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم پہلے کی دور کی دیکھتے ہیں وہ باہر بیچی جا رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان سے موف کی جا رہی ہے انڈیا کے اندر اگر موڈی نے حالانکہ یہ اس وقت پر آکے سٹیٹمنٹ دیا وہ تو نہ جانے کتنے سالوں کے پہلے کی چیزیں ہیں جو لے کے جا چکے ہیں چار ہزار سال دس ہزار سال ایسے ہیں تو آج وہ اپنی سیولین کے لیے سوچ رہے ہیں اس سے بڑھ کے اپنے ملک کے ساتھ وہ کیا لویل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات اس کنٹری میں جا کے بات کرنا حالانکہ ظاہری بات ہے جنہوں نے چوری کی ہے اگر چور کے گھر میں گس کے چور کو ماریں گے تو وہ ہمیں آگے سے غلط ریکشن کر سکتا ہے لیکن موڈی نے اپنی کنٹری کا سوچا ٹھیک ہے ہم بھی دیکھیں پاکستانی بھی ہماری کوئی چیز غم جائے ہمیں دس سالوں کے بعد نظر آئے ہم ان پر پرچا کروادے کیس کروادے واپس لینے کے لیے ٹھیک ہے لیکن یہ بڑا اچھا انہوں نے ہمیں دیکھیں ایزا پاکستانی جو ہے نا وہ ایک نیبر کنٹری یا خوش ہی ہوتی ہے کہ یار چلے ہمارے ہمسائے ملک نے اتنی ترقی کی ہے اور ان کے جو پی ایم ہیں وہ اتنا لویل اپنی کنٹری کے ساتھ انگریز کے پاس خود کا کیس سارا کچھ تو ہندوستان سے چورایا اس نے زیادی بات ہے جب دیکھیں یہ بریسگیر میں جب وہ آئے تھے برطانیہ بھی ساتھ انگریز سارے جب انہوں نے لوٹ مار کی جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا لیکن اس وقت ہمارا کنٹری جو پاکستان ہے ان کو ضرورت ہے لوگوں سے چیزیں واپس مانگنے کی انڈیا کا ضرورت ہی نہیں ہے جتنا کچھ انہوں نے بنا لیا ہے لیکن بات وہی ہے جو نیاب چیزیں ہوتی ہے ان ٹیک ہوتی ہے سب سے بڑھ کے موڈی نے یہ جو کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ ایک نارمل چیزیں ہیں ہماری سیولین کے لیے وہ بڑی اہم اور بڑی نیاب چیزیں ہماری تاریخ ہے ہمارا ہندوئیزم کا کلکہ ہے ہماری چیزیں ہیں جس طرح موڈی نے سینہ ڈاٹ کر وہاں پر جا کے بات کی ہے کہ بھائی جان بات یہ ہے آپ سب چور ہے کہ آپ نے ہماری چیزیں واپس کرنی ہے خیر پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن آپ کا آپ بھی کمنٹ کر کے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترہم جائے شیرہم جائے شیرہم جائے شیرہم